بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائشت سطن خوش آمدید کہتا ہے آج جمعہ المبارک ہے اور پچیس نومبر آج تاریخ ہے ایک آج کے جو پروگرام ہے اس نے جو پاکستان میں نئے آرمی چیف جن کا تقرر ہوا ہے ان کے لئے چل نقاط پیش کرنے مقصود ہیں آج کے جو پروگرام میں ایک فکرہ ہے کہ کیا پیڈی اور کیا پیڈی کا شوربہ اسی طرح اگر آپ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں بسوں اور ٹرکوں میں ایک شیر کہہ لیں یا فکرہ لکھا ہوتا ہے کہ تھا میر علی کتھا تیری سنا اب ان دونوں فکروں کا جو دراصل مقصد ہے وہ ایک قسم کی جو انسان کی تہی دامنی ہوتی ہے اس کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے دونوں فکروں میں اب ایک عام آدمی جب پاکستانی فوج کے نئے سپاہ سلار کو چند نقاط پیش کرنا چاہے تو ان دو فکروں میں جو تہی دامنی دیان کی گئی ہے اسی کا اظہار کر شکتا ہے اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا ظاہرہ وہ ایک پیڈی ہے تو پیڈی کا کیا کہتے ہیں کیا پیڈی اور کیا پیڈی کا شوربہ اور اسی طرح ایک عام آدمی اور ایک پاک آرمی کا جو نیا سپاہ سلارہ اس کے مقام میں بھی تو بہرحال فرق ہوتا ہے تو اس مقصد کے تحت یہ دونوں فکرے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں کہ آج ان کے لیے نقاط پیش کیے جا رہے ہیں جن کو مولا کا ایک اہم عوضہ دیا گیا ہے البرٹ آئنسٹین ایک مشہور شخصیت گزریں آپ جانتے ہوں گے ان کو ان کا ایک کول ہے کہ اگر انسان کے پاس بے بہا علم ہو تو اس کی جو انہ ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم کی کمی ہو تو اس میں انہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب جب علم ہوا کہ یہ جو نئے پوائنٹ ہونے والے مصوف جنرل صاحب حافظ قرآن بھی ہیں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ جناب جنرل صاحب اب تو آپ کے پاس ایسی کتاب کا علم ہے کہ جس کی علموں کے آگے سارے دوسرے علم سر نگو ہو جاتے ہیں اس لیے ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ میں جو انہ ہے اس کی بھی کمی ہو اسی طرح ایک اور فکرہ ہے جس کے مطابق انسان جو تھکتا ہے نا وہ دوسروں کی گلتیوں سے تھکتا ہے لیکن ہارتا اپنے روئیوں کی گلتی کی وجہ سے ہے تھکنا دوسروں کی گلتیوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ہارنا اپنے روئیوں کی گلتی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اب جنرل صاحب یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جن سے آپ چارج لے رہے ہیں وہ جو جی ایچ کیو میں انہوں نے اپنا الودائی خطاب کیا تھا اس میں آپ مانے یا نہ مانے وہ ایک شکست خودہ انسان لگ رہے تھے اور اگر آپ پوچھتے ہیں کہ اس شکست کی وجہ تو وہ ان کے غلط روئیے تھے جس نے ان کو اتنی لمبی سروس کے بعد ایک شکست خودہ انسان کے طور پر پیش کیا امید ہے کہ انسان اگر دوسروں سے سبق حاصل کرے تو اپنی زندگی سمار سکتا ہے کہ آپ اس چیز سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے اب علم ہوا ہے کہ آپ ایک میڈل کلاس فیملی سے تلق رکھتے ہیں سیلف میڈ ہیں اور کافی منت اور جدوجہد کرنے کے بعد مطلب جدوجہد کرنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچیں ہیں اب جو شخص ایسی شخصیت کا مالک ہوتا ہے تو اس میں آخر دن تک اپنی شخصیت نکھارنے کے لیے ایک جذبہ موجود ہوتا ہے اور اسی نکتہ نظر کے تحت چند کات آپ کو بتانے مقصود ہیں یہ درست ہے کہ جس وقت آپ پاک فوج کی کماند سبھال رہے ہیں اس وقت ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں لیکن اس چیز سے بھی تو آپ اتفاق کریں گے کہ اگر ایک کشتی کا ملاح چاہے تو وہ کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے اور اگر چاہے تو اس کو دریا کے پار لگا بھی سکتا ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اگر آپ بہتیت سپت ہلار پاک فوج چاہتے ہیں کہ قوم کا اعتماد دوبارہ فوج میں اسی طرح بہاد ہو جیسے پہلے تھا تو پھر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ قوم کو فوری صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے اب اس میں رہا یہ سوال کہ یہ الیکشن کب ہونے ہیں یہ آپ کی درسری نہیں ہونی چاہیے یہ آپ سیاسی پارٹیوں پر چھوڑ دیں کہ وہ کون سی راہ اپناتے ہیں آئینی اور ظاہر ہے وہ آئینی ہی اپنائیں گے ان کو فیصلہ کرنے دیں اور تاہم جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا اور آپ کو یہ کوئی ذمہ داری ملتی ہے کہ جی اس کو صاف اور شفاق طریقے سے کروانا ہے تو وہاں پہ آپ نے جیانداری سے اپنی جوٹی ادا کرنی ہے اب جو غیر جانب درانہ روئیہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے جو عوام فیصلہ کرے اس کو آگے لے کے آنا ہے کسی قسم کی کوئی جو مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہ تو ہے سب سے ضروری اس وقت چیز جس کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اسی طرح جو فوری اس وقت قدم درکار ہے جو ہی آپ چارج لیتے ہیں 29 تاریخ کو تو آپ کو جو آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل ہے اس کو فوری بند کرنا ہوگا یہ 2008 میں بھی کہا گیا تھا کہ بند کر دیا گیا لیکن وہ والی بندش نہ ہو جو 2008 میں کہی گئی تھی اور پھر کبھی ہوا ہی نہیں اس وقت سب سے زیادہ بدنامی جو فوج کی ہے وہ اس سیل نے کروا دیا ہے اور یہ آپ کروا سکتے ہیں آپ خود ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب انسان دیاندار ہو تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ایک فراست بھی اور اچورت پیدا کر دیتا ہے اور اس میں پھر اختلاف رائے برداشت کرنے کا بہت زیادہ حوصلہ بھی آ جاتا ہے اب جو فوج کے جرنیلوں کی سوچ ہے یہ آپ اتفاق کریں گے کہ آپ بھی اب تقریباً تیس پینتی سال سے اوپر ہی ہے جب سے بھی آپ ہیں فوج میں کہ اس فوج کے جرنیلوں کی ایک مخصوص سوچ ہے اب یہ تو علم نہیں ہے کہ آپ کے سوچ کے حمل ہے کیونکہ آپ کے بارے میں ایک تو ہوتی ہے نا چیز جو اویلیبل ہوتی ہے تفصیلات اور ایک ہوتی ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ واپ ہے جس سے کسی کا واسطہ پڑھے واپیا جانے یا راپیا جانے یا جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو تب پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ہم سفر کیسا ہے یا جب آپ کا کسی سے واسطہ پڑھے اب آپ ایک ایسی پوسٹ پر انکس طریق کے بعد چارج لے کے جا رہے ہیں کہ اس قوم کو آپ سے واسطہ پڑھے گا بظاہر جو بھی انٹرنیٹ میں آپ کے بارے میں تفصیلات ہیں یا جو بھی آپ کے ڈوزیرز ریلیز کیے جا رہے ہیں یا آپ کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں لیکن اصل شخصیت آپ کی اس وقت سامنے آئے گی جب وہ سٹیک کام کے ہاتھ میں ہوگی چارج آپ کو مل جائے گا تو آپ کون سا رویہ پناتے ہیں اور اس جگہ ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ یہ ہم نوے کی دھائی یا اسی کی دھائی میں نہیں رہ رہے ہیں یہ پاکستان اس وقت 2022 ہے ڈیجیٹل ورڈ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کسی چیز پہ بھی پردہ نہیں رہے گا آپ دیکھ لیں کہ یہ جنرل باجوا صاحب کا چند دنوں میں کیا حشر فیکٹ فوکس نے کر کے رکھ دیا تھا اس لیے کوئی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی آپ آڈیو لیک کرا دیں گے یا ویڈیو لیک کرا دیں گے یا کوئی ڈوزیر بنا لیں گے یا کسی کی کوئی خفیہ سرگرمیاں کر لیں گے یا کسی پر ڈنڈا چلا لیں گے نہیں یہ پلیس شروع سے ذہن میں رکھ لیں کہ اب وہ وقت نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی ایسا مشورہ دیتا ہے تو وہ آپ کا خیرخواہ نہیں ہے تو پلیس یہ جو آپ کا پولیکیکل سیل ہے اس کو فوری بند کروا دیں اب جو یہ بات کی ہے کہ جب انسان دیاندار ہو اور اس میں پھر جورت ہے وہ بھی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ فراست بھی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جیسے یہ پولیکیکل سیل کوئی بند کرانے گا تو ظاہر آپ ایک جیسے بات کر رہا تھا کہ فوج کی ایک سوچ بن جاتی ہے ایک عرصے کے بعد تو آپ کو سخت قسم کی تنقید کا سخت قسم کی اختلاف رائے کا یا سخت قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا تو جیسے بھی بات پہلے کی جا رہی تھی کہ یہ تو سارا اب کشتی بان پر ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کشتی چلا رہے ہیں اگر تو آپ واقعی دیاندار ہیں اور آپ میں فراست ہے اور جورت ہے تو آپ اختلاف رائے کو پرداشت کریں گے اور اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے اور جب آپ بحثیت کیپٹن آف تی شپ یا اس فوج کے سربراہ کی حصیت سے اپنا نمونہ ایسا دکھائیں گے کہ آپ غیر اپنچا جمدار ہیں اور ملک کی مفاد کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے اور ارگومنٹس دیں گے تو امید ہے کہ آپ کے ساتھ جو جنرل کام کرنے ہو آپ کی حام میں حامل آئیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے اب آپ ذاتی طور پر عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کا تو علم نہیں ہے کیونکہ آپ کو خود ذاتی تجربہ بھی ہے جب وہ وزیر اعظم تھے تو کچھ عرصہ آپ نے بتا دیجیا یا صحیح ان کے ساتھ کام کیا بہرحال میڈیا میں مختلف قسم کی جو ہیں وہ خبریں چلتی رہتی ہیں اس سے اس وقت غرض نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کے ذریعے میں کوئی نہ کوئی تو اس قسم کا تاثر ہوگا میں ذاتی طور پر بھی آپ کو بلکل کلیرلی بتا رہوں گا اگر میں یہ بات کر رہوں تو میں کوئی عمران خان صاحب کا ہر چیز میں مدہ نہیں ہوں لیکن ایک چیز سے آپ اتفاق کریں گے کہ پچھلے آٹھ ماس سے جس طرح یہ شخص جس تسلسل جس جورت مندی اور جس بے باقی اور جس ندر پونے سے اپنی استحقیق کو چلا رہا ہے اور چیزیں ڈیمانڈ اوکے یو ٹرن مارے ہوں گے انہوں نے کافی مارتے بھی ہیں لیکن یہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے جو آپ الیکشن کمپین کہہ لیں ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا لیکن اس کے باوجود ہر قسم کی مخالفت کے باوجود جس ڈھٹائی یا جس مستقل مزاجی سے یہ شخص میدان میں ڈھٹا ہوا ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ اس شخص میں بہارہ یہ جورت بے باقی ندر پونہ اور بہادری موجود ہے اور کوئی آپ کو ایسے شخص کے ساتھ کام کرنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے بشرتے کے اب سیاسی معاملات کی تو میں نہیں بات کر رہا ہوں لیکن چونکہ آرمی کے جو چیف آف آمی سٹاف کا اہم عدہ ہوتا ہے اور بعض معاملات میں پھر حکومت اس سے مدد بھی مانگتی ہے تو ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دونوں جو قائد عظم کے حکمرانی کے رہنماع اصول ہیں جس میں دیانتداری ہے میرٹ ہے مذہبی ازادی ہے مکمل انصاف ہے ہر کسی کے لیے اور اسی طرح جو فوج کا آئین میں ایک کام جو ہے یا فرائز جو ہے مقصوص کر دی گئے ہیں ان کے مطابق اگر آپ دونوں مل کے چلتے ہیں تو آپ یاد رکھ لیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ ہم لوگ بھی جو ہیں آپ کافی عمریں ہو گئے ہیں بڑی کرائی میں یہ جو حالات ہیں ان کا متعلقہ کر رہے ہیں بہت ہو چکی 65 سال کسی قوم کے زنگی میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے بلکہ ایک تو مصوفہ کہہ رہی تھی آپ یقین کریں کہ ہم تین نسلیں میں وہ برباد کر چکے ہیں تو ابھی اگر موقع ملی گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہوتی ہے وہی اکمرانی دیتا ہے وہی عدد دیتا ہے وہی عزت دیتا ہے اور یاد بھی انہی کو رکھا جائے گا جو کوئی اس قوم کے لیے واقعی کو اچھا کام کر جائیں گے ورنہ آپ کے جو جانے والے جن سے آپ نے چارج لینا ہے ان کا میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تاریخ نہ جانے ان کو کس الفاظ سے یاد کرے گی اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو جس طریقے کی آپ کی رپوٹیشن سامنے آ رہی ہے کھلے دل کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو آپ خوش امدید کہیں اور ان کے ساتھ مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے جو کام کر سکتے ہوں کیے جائیں لیکن ذہن میں یہ ضرور ہے کہ یہ ملک جس شخصیت نے بنایا تھا جو اس ملک کا بانی ہے وہ اس ملک کو چلانے کے لیے یہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے رہنماء اصول دے گئے تھے اگر تو آپ لوگ اور عمران خان صاحب کو بھی کئی پروگراموں میں یہی درخواست بار بار کی گئی ہے کہ واپس ان رہنماء اصولوں کی طرف آپ آئیں گے تو آپ حکمرانی کر سکیں گے اور یہ ملک ترقی کرے گا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اس طرح ایک اور جو آپ کے سامنے نکتہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اور یہ حقیقت پر وہ اپنی سٹڈی ہے کہ فوج جو ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسٹ جو ایکانومی ہے یہ جو پروڈکٹیو چیزیں ہیں یا جو انکم پیدا کرتی ہے یہ قوم یا یہ ملک اس پہ فوج قابض ہوئی بھی ہے اب اس میں آپ دیکھ لیں آپ کی ریل اسٹیٹ ہے ہاؤزنگ سکیم میں ہے عامد و رفت کا جو شعبہ ہے اسی طرح بینکنگ ہے کمیونکیشن ہے جو یہ کنسٹرکشن کے میدان ہے اسی طرح کئی جو پیداواری یونٹس ہیں انڈسٹریز وہ آدمی ویل فیر ٹرسٹ کے انڈر ہیں یعنی تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایکانومی وہ اس کے انڈر آ رہی ہے آرمی کے اس پہ بھی آپ کو توجہ دینی پڑے گی مجھے پتہ یہ آسان کام نہیں ہے جو اتنے عرصے سے آرمی چلا رہی ہے اور جنرلوں کے پاس یہ سارا کچھ وہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا اور بہت زیادہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اتنا کہنے کے سٹیگنٹ یا گن سے بھر چکا ہے کہ کوئی بھی صلاحی قدم آپ اٹھانا چاہیں گے یا بہتری کے لئے تو آپ کو حرج کا وہ مخالفت اور ریزسٹنس ملے گی لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرجہ ہو سکتا ہے کسی حد تک آپ کامیاب ہو جائیں گے جو ملک میں معاشی مسائل چاہے ہیں گرمت کی لکیر سے جو ہے دنیا نیچے جا رہی ہے تو اس طرح بھی توجہ دیں یہ جو آمین نے قبضہ کیا ہے تقریباً ستر فیصد معاشی مسائل پر اس ملک کے وہ بھی آستہ آستہ آپ کو سیول حکومتوں کو یا سیول محکموں کو واپس دینے پر نہیں چاہیئے اس پہ بھی گھور کریں باقی رہ گیا جہاں تک دفاع کا تعلق ہے جو کہ فوج کا ملن پریزہ ہے وہ آپ بہتر چانتے ہیں آپ سائی ڈھانیوں سے اس فوج میں ہیں اور جیسے آپ کی سی وی آئی ہے ناظرن کمانڈ ایریہ بھی آپ نے کمانڈ کیا ناظرن ایریہ بھی اسی طرح ایس ای بھی میں رہے ہیں پروشنز میں بھی رہے ہیں جی ایچ کیو میں بھی رہے ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ فوج تو سٹریڈیجک سٹریڈیز کرتی رہتی ہے کہ کس بارڈر پر کس کیونکہ آپ نے مشرق اور مغرب دونوں طرح وارڈرز تو دیکھنے ہیں جہاں پہ جو کمی ہے جیسے اگلے دنوں شور مچ رہا تھا کہ بارڈ لگا ہیتنے پیسوں سے وہاں نہیں جائے وہ اس کو اکھاڑ ہیں بارال یہ آپ کا اپنا ادارے کا مسئلہ ہے کہ کس طرف کتنی توجہ دینی ہے تو جتنی نرجی آپ اسے کسیات میں بھسکے ملکہ جو ہے وہ فوج یا جرنیل بیڑا ذرک پاکے ہیں اس سے توجہ ہٹا کے جو اصل فریضہ ہے کہ دونوں طرح کے بارڈرز جو ہیں وہ محفوظ کیے جائیں اور وہاں پہ جو اس وقت پرابلمز آ رہی ہے یا دہشتگرد آ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے اس طرف توجہ زیادہ مرکوز کرنی چاہیے اور آخری چیز جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں عام ہو گیا اس وقت چاپلوسی مکھن لگانا بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور وہ خرید لیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا وہ چکر چلا لیتے ہیں کہ وہ پھر جو ان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ عوام الناس کی یا رائے اماں کو جس سائیڈ پہ لے جانا چاہیں اسی طرح کہ پھر وہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور وہ پھر بڑے بڑے اچھے بولنے والے جو میڈیا انکر پرسنز ان کو بھی رائے کر لیتے ہیں آپ سے بھی ملیں گے اور آپ کی بھی ایک رائے بنائیں گے اور اس طرح وہ قریب آتے جاتے ہیں اور پھر وہ رائے اماں پہ جا وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو چاپلوسی کرنے والے یا خوش آمد کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کو بچنا پڑے گا اختلاف رائے جو کرتا ہے یا اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی کی طرف تجید لاتا ہے بہتری کے لیے اس کے برعکس جو خاموش رہتا ہے یا خوش آمد کر کے آپ کو کہتا ہے نہیں جی صاحب اچھے آپ بہت اچھے ہیں زبردست ہیں چلیں آپ یہ کریں وہ کریں وہ آپ کا دوست نہیں اور آخیر میں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں دھکیل دے گا باقی جیسے آپ کی اب رپوٹیشن ہے سیلف میڈ آدمی ہے حافظ قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر کرے اور آپ سارے جو اس ملک کی اس وقت حکمرانی کے لیے ذمہ دار بنا دئیے گئے ہیں میرے جل کے کسی ایسے رستے پر چلیں جس سے واقعی جو بانی پاکستان ان کی بھی روح خوش ہو کہ کچھ لوگ اب آئے ہیں جو کہ میرے بتائے ہوئے افیلوں کو مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بھی یہ ساری دعائیں لگیں گی اور یہ ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے